اسلام علیکم اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ریٹس پرسنیلیٹی ویدن میمن کمیونیٹی ویدن پاکستان فارمل فیڈرل سیکیٹری یونس داگا صاحب سر سب سے پہلے تو ماشاءاللہ سے آپ کی قدمات جو کہ پاکستان کے لئے اور میمن کمیونیٹی کے لئے ہیں اس کے لئے آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں میمن نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے اور میمن کمیونیٹی کی طرف سے سر آج ماشاءاللہ سے موتیانہ میمن اسوسییشن نے زبردست سیمینار ارینج کیا ماشاءاللہ سے آپ خود سی ایس ایس کلیر نے سرف کیا آپ نے ایک ٹائم پاکستان کے لئے اور آپ کی قدمات کسی بھی تعرف کی مہتاج نہیں ہے آپ خود بھی تو سر اس طرح کے سیمینار ہماری یوت کے لئے کیا بینیفیشلی بینیفیشل کس طریقے سے ثابت ہو سکتے ہیں دیکھیں میں بہت شکریہ آپ کے اپنے بڑے مہربان نہیں جو الفاظ آپ نے استعمال کی دیکھیں سی ایس ایس کی طرف اتنا ایویرنیس بھی نہیں ہے اور دوسرا اس کی اہمیت کا ان کو اندازہ نہیں ہے میرے سروس میں آنے کے بعد تھوڑا لوگوں کو اندازہ ہوا کہ سی ایس ایس کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باہت حضور ابھی تک بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جو کمیونٹی ہے کتیانہ میمن کمیونٹی نہیں بلکہ جتنی بھی ہم اس کو ہم کاتھی آوار میمن کمیونٹی بڑی لاجر میمن کمیونٹی میں بھی وہ اس میں بھی کوئی نہیں ابھی تک سی ایس تو حالانکہ یہ کوئی اتنا مشکل اگزام نہیں ہے ہمارے بچے بڑے جس کو کہنا چاہیے بریلینٹ ہمارے آئی سرونٹس ہوتے ہیں جو سی اے بھی کرتے ہیں انجینئرز بھی ڈاکٹرز بھی اچھے سے اچھے اس میں پروگرامز میں بھی جاتے ہیں اچھے سے اچھے کالیفکیشنز لیتے ہیں سی ایس ایس اس مقابلے میں ایک کافی آسان وہ ہے اور خاص طور پر جتنا سندھ اربن میں بہت زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہے اور ہمارے لوگ زیادہ تر سندھ اربن کے ڈومیسائل نہیں تو یہ جو پروگرام آج کیا ہے اس سے بڑا فائدہ ہوا کہ کافی بچے جو جنہوں نے اٹینڈ کیا یا ان کے جو پیرنٹس تھے ان کو یہ اندازہ ہوا کہ تھوڑی سی مہنے سے یہ کیا جا سکتا ہے اور آپ ملک کی ایک مینجمنٹ میں ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں سر بلکل یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور سر ہم نے دیکھا ہے کہ پولٹیکس میں بیورکریسی میں ہماری میمن کمیونٹی سے یوت نہیں جا رہی ہے تو اس کے لئے ہم کس طریقے سے آپ سینئر میمبر بھی رہے میمن کمیونٹی کے آپ سینئر میمبر ہیں ماشاءاللہ سے گورنمنٹ لیول پر آپ سرف کریں تو آپ کمیونٹی کے یوت کو اس طرف راگب کرنے کے لئے کیا مشورہ دینا چاہیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میمن کمیونٹی نے کاروبار میں ہمیشہ بہت کامیابی حاصل کی ہے اور ہمارے جو رول موڈل ہمیشہ ایک کاروباری کامیاب کاروباری ہوتا ہے کہ جی بزنس مین ہے بڑا سیٹ ہے وہ اچھا ہے وہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے جو ملکی معیشت میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس ایک کمیونٹی بٹ اس کو تھوڑا ڈائیورسیفکیشن کی بھی ضرورت ہے کہ آپ جب اچھے سرکاری اداروں میں پولیسی میکنگ پوزیشنس میں ہوتے ہیں تو اس سے آپ اپنی کمیونٹی کو اور آل فائدہ بھی دے سکتے ہیں ملک کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں ہم نے کمیونٹی کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں تو ہمیں یہ کوش کرنی چاہیے کہ ہمیں ڈائیورسیفائیڈ اب جانا چاہیے خاص طور پر ہماری جو باقی تو سارے شعبے میں جیسے میں نے کہا ڈاکٹر انجیریرز سارے ہوتے ہیں ہمارے جو رکے ہوئے یا جو ایریاز ہیں جہاں پہ ہماری ریپیزنٹیشن زیرو ہے آلموسٹ وہ ہے سی ایس ایس یا جو گورنمنٹ بیورکریسی ہے فیڈل جو سیویل سیویس ہے فوج میں لوگ نہیں جاتے ہمارے اور تیسرا جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ پولیٹیکس سے بھی ہڑا ہاں کتراتے ہیں کچھ ہے ہمارے جیسے فارو ستار وغیرہ کچھ لوگوں نے وہاں اگلا سا آجی انیر تیب بہتر سارے میرے والی صاحب بھی کچھ پولیٹیس چھوٹی موٹی کرتے تھے مسلم لیگ کی بٹ سیم ٹائم اب اس طرح کا وہ نہیں ہے پارٹیسپیشن جو ہونا چاہیے تو میرا ایک خیال ہے کہ ہم جو جہاں پہ موٹیویٹ کر سکتے وہ یہی ہے کہ ہم سی ایس ایس کے لیے الوچو کو تیار کرائیں یہ شوڑ بھی ان دی پوبلیسی ایریاز اس میں آنے کے لیے کہ کیونکہ لوگ ہمارے یہ مسئلہ سارا یہ ہے ہم فیلیر سے گھبراتے ہیں بینگا ینگ سر میں خود یہ بات ینگ سر کو ریپریزنٹ کر کے بولتا ہوں کہ ہم لوگ فیلیر سے گھبراتے ہیں ہم فیل ہونے سے ڈرتے ہیں تو سر اس فیر اور فیلیر کو اور اس ہیسٹیشن کو سی ایس ایس کرنے کے لیے ہم کس طریقے سے آپ کیا مشورہ دیں گے ہم لوگوں کو کہ ہم اس چیز کو ہیسٹیشن کو اور فیر کو کس طرح ختم کرے اگر ایک دفعہ صرف چانس ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر فیل ہوگے تو پھر کوئی چانس تو آپ کوئی چانس اور تین چانسز ہیں اور جیسے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جب آپ چم کر دیتے ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہائٹ اتنی خراب نہیں اور لگا اتنا زیادہ نہیں نیچے گھرنے سے تو آپ کوئی چاہیے اور ایک دفعہ میں بچے کر سکتے ہیں وہاں بچوں نے سارے فیلڈز میں ہیں اس فیلڈ کے اندر اور یہ کوئی تین سے چار مہینے کی تیاری ہے کوئی بہت بڑی ڈگری نہیں ہے چار پانچ سال کی تو تین چار مہینے کی مہینے سے انشاءاللہ کریں گے اور جو مجھے اگر یہ پیرنٹس اور آپ جیسے جو میڈیا کے لوگ ہیں اسے موٹیویٹ کریں لوگوں کو تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا جلے جی thank you so much for your time سر اور میمنیوز کے پلیٹ فارم سے یوت کو کچھ میسیج دینا چاہیں گے میں یہ کہوں گا کہ جی ہمیں معاشرے میں اپنا کردار بڑھانا چاہیے ہم ماشاءاللہ اس کمیونٹی سے بلونگ کرتے ہیں جس کے خدمات سوشل ویلفر میں بے انتہا ہیں اور اس ملکی ایکانومی میں ہمارا بہت بڑا رول ہے شروع سے ہمیں اب چاہیے کہ آپ اس ملکی پولیسی میکنگ میں گورننس میں بھی آئیں اور ہم آپ نائسہ بٹھائیں thank you so much for your time sir اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا